اچھا اچھا دیکھیں نہیں نہیں دیکھیں جی آپ سینئر صحافی ہیں اور میں عوام کے لئے آپ کو بتا دوں میں ووٹ لے کر آئی ہوں میرے پاس مریم کی طرح نواز کی طرح گردی نشینی تو ہے کوئی نہیں نہ میں نے پاناما میں کوئی کیسز ہے نہ میرے کوئی کالی فائلے ہیں نہ میں نے زمینوں پر قبضے کی ہوئے ہیں تو میں تو پبلک پس پر ڈیرہ غازی خان سے الیکشن جیت کے آئی ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کیا چاہتی عوام تو جو میں بات کرتی ہوں عوام یہ چاہتی ہے کہ یہ جو چور ہیں یہ جو بگوڑے ہیں چاہے نواز شریف ہے چاہے شہباز شریف ہے چاہے ان کے فیملی ہیں یہ جو ان سے سوال ہے نیب نے ان سے سوال کیا ہے کہ آپ نے سات عرب کی جو چوری کی ہے وہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی میں تو سیاست میں بہت بزی تھا میرے بیٹوں سے پوچھو تو ان کے بیٹوں سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی میں بھی سیاست میں بہت بزی تھا مجھے نہیں پتا عرب و روپے کون میرے اس میں ڈال گیا ایکاؤنٹ میں دوسرا جو ایف آئیے نے ان سے پچیس عرب کی منی لانڈرنگ کے سوال پوچھے ہیں وہ بھی ان سے یہ کہہ رہی ہے کہ چودہ چپڑاسیون کے ذریعے جن کی تنخواب بھی دس ہزار روپے نہیں تھی وہ عرب و روپے کیسے آئیں تو جب ان سے سوال کرو تین سال ہو گئے چار سال ہو گئے جو ان کے کیسز ہیں اس میں جواب صرف یہ آتا ہے کہ جی جمہوریت کو خطرہ ہے ملک میں صحیح جو ہے وہ الیکشن نہیں ہوا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کرسی نہیں ملے گی تو خدا را خواستہ ہم تمام اداروں کو ملائن کریں گے متنازہ کریں گے اور جو کہ وہ کرتے بھی رہتے ہیں تو عوام کے سوال یہ کرتی ہے کہ یہ چھوڑ بگوڑے کب جو ہے وہ جیل کے سلاحوں کے پیچھے ہوں گے اور یہ بڑا ویلڈ سوال ہے ان کا جو وائٹ کالر کرائیم ہے وہ اس کو پکڑنا بڑا مشکل کام ہے لیکن اس کے باوجود میں سمجھتی ہوں کہ اگر نیاب کی اداری کے آپ تین سال کی پرفارمنس دیکھیں تو ساڑھے پانسو ارب روپیہ ان چوروں سے ان ڈاکوں سے واپس قومی خزانے میں ڈالنا میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اداروں کو کام کرنے دیں آپ اداروں کے اوپر اثر انداز نہ ہو تو عوام جو چاہتی ہے وہ ہی ادارہ کریں گے اور ادارے اس طرح کسے کام کریں عوام کو یہ پیغام ہے کہ ہمارا کام ہے کہ اداروں کو چھیک کرنا اور ہم اس کو کرتے ہیں ہم کسی کے لیے کوٹ نہیں کرتے جو آپ کو ابھی ملوکہ بخاری صاحبہ نے فرمایا کہ جو مریم نواز کا وطیرہ ہے یا ان کے جو چچا کا وطیرہ ہے یا جو ان کے خاندان کا وطیرہ ہے دیکھیں ان کو الیکشن کا ریزلٹ بھی وہی چاہیے جس میں سے وزیراعظم نواز شرف نکل آئے ای وی ایم مشین پر ان کا کیا تنازہ ہے وہ کہتے ہیں ای وی ایم مشین میں پاکستان کی انجینئریں کیسی مشین بنا دیں جس میں جو بھی ووٹ ڈالو اس میں سے وزیراعظم نواز شرف نکل آئے بھئی یہاں تو ہماری انجینئرنگ فیل ہو جاتی ہے یہ کہتے ہیں ریزلٹ ایسا آ جائے جو ریزلٹ جو ہے کنٹرولڈ اور اس میں صرف جو ہے وہ پی ایم ایل اینجی جائے تو اس طرح تو اب اس ملک میں نہیں ہونے والا عوام کو بہت شعور ہے تو آپ انشاءاللہ ریزلٹ بھی دیکھیں گے اور جو عوام کا کانفیڈنس پرائم منسٹر امران خاند کے اوپر ہے وہ تو آپ کو نظریہ آ رہا ہے ان کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر امران خاند کے جسے پائے کا لیڈر پاکستان میں کوئی نہیں ہے پاکستان کو بہران سے نکالنے کا اور پاکستان کا مقدمہ لڑنے کا آنکھوں میں آنکھے ڈال کے لڑنے کا اگر کوئی لیڈر لڑ سکتے تو وہ صرف پرائم منسٹر امران خاند ہے جی اب شہباز گل صاحب نے بھی جوائن جئے جعباز صاحب ایک سوال دیکھتے لینے تھے جعباز صاحب مجھے ذرا پاس کریں ایک چلی تھوڑا وہ لیٹ شاید ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز آری مائکس میں مجھے مجھے صرف ایک سوال دیکھتے لینے صرف ایک سوال دیکھتے لینے